کادر ٹرسٹ کے ہیرنگ تھی جج صاحب آئی ہوئے تھے دو گواہ کی اگزامنیشن انچیف کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کیس میں پراسٹیکیوشن کے ساٹھ گواہ ہیں ابھی تک چھ گواہ کی پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمیں بھی آج باقی وکیلوں کے طرح ملنے کی اجازت ملی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ خان صاحب کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے جو کل کی بلینکٹ بین لگاتا ملاقاتوں پہ اس کے پیش نظر آج ہم نے پہلے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ کل ہماری ملاقاتوں کا دن نے وہ ملاقاتوں کی بھی ہمیں اجازت دی جائے ساتھی ساتھ آج خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اپنے پارلیمانی امور پہ بھی ذکر ہوا ہے پولیٹیکل بھی ہوا ہے پارٹی ریلیٹڈ معلومات جس طرح سے خان صاحب کے انسٹرکشن لے کے چلتے ہیں آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن کا اعلان ہوا ہے پندرہ اور سولہ کو نامینیشن پیپر جمع ہوں گے خان صاحب کے ساتھ پنجاب اور کے پی کے میں سینٹ کے کنڈیڈیٹ سے ریلیٹڈ بھی بحث ہوئی ہے کچھ کنڈیڈیٹ کو فائنل کیا گیا ہے لیکن تو اٹھ بیس انشاءاللہ نیکس ڈیٹ پہ ہوگی خان صاحب کے ساتھ اور پھر فائنل پیسلہ ہوگا پارٹی کا ہم یہ ایک ضرور کہتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کیبنٹ وفاقی حکومت کی بنی ہے اس وفاقی حکومت کی کیبنٹ میں آپ نے دیکھا زیادہ تر کیر ٹیکر سٹ اپ کے امپارٹن لوگ اس میں آئے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کیر ٹیکر سٹ اپ ہم کہتے رہے کہ یہ گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت کی ایک اکسٹنشن تھی اور وہ کیر ٹیکر نہیں تھی وہ امپارشل نہیں تھی اور وہ ساری ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ لوگ یا وزیرالہ بنے یا وزیری داخلہ بنے یا بڑے ہدو پہ بیٹھ گئے وہ سارے وہی لوگ تھے جو کیر ٹیکر سٹ اپ میں تھے اور جو ایک پارٹی کے خلاب سازش کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں اس موجودہ حکومت کی بھی کوئی مارل کریڈیبلیٹی بھی نہیں رہی کہ ان لوگوں کو آپ نے ایسے ہدو دے دی ہے جن کا تقاضی یہی تاکہ وہ امپارشل ہوں گے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں دیکھیں ہم تو کوشش کرتے رہے کہ برہ پکلے اور ہم آگے کی طرف بڑے لیکن ایک کے بعد دوسرا آپ حکومت کی اقدامات کو مدنظر رکھیں وہ ہمیں بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں دور سے دور لے کے جا رہے ہیں جبکہ ہماری کوشش ہے کہ پارلیمان میں بات کر کے ہم آگے بڑے لیکن ہمارے ٹائم نہیں ملنے دیا جاتا پھر ہماری باتوں کو ٹی وی پر میوٹ کیا جاتا ہے جب ہم خان صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں اس ٹائم پہ بھی کتغن لگایا جاتا ہے پہلے بتایا بھی نہیں جاتا تو ایسے سرکمسٹانسز میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کٹا چلنا بڑا مشکل ہوگا لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں یہ کیا کرتے ہیں بریشت صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشتگردی کے جو خطرات ہیں جو ملکنہ طور پر حکومت کی جانب سے بتائے جا رہے ہیں اس کے پیش نظر ملاقاتوں پر پابندی عید کر دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورت حال کے اندر خان صاحب کی جان کو جو خطرات لاکھ ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کیا دیکھیں دہشتگردی ایک سیریس اشیو ہے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں کسی اس قسم کی دہشتگردی اور کسی چیز کو لائٹ لیا جائے لیکن جان تک خان صاحب کے ملاقات کی باتیں تو اس کو آئیسولیٹ کر کے کیا جا سکتا ہے خان صاحب شرناڑ بن دجیل لیکن اگر ہے تو ہم نے کہا ہمیں اعتماد ملے کر کہ آپ جو بھی سٹیپ لیتے ہیں پہلے ہمیں اعتماد ملے تھے دیکھیں مذاکرات پہ ہم بلیب کرتے ہیں اور مذاکرات کے دروازے ہم نے بن نہیں کیا لیکن ان کے ساتھ کس بات پہ مذاکرات کریں پارلیمانہ بھی ایکٹیو ہے پارلیمان میں بات کرتے ہیں مکہ نہیں ملتا